آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ مرکز نے آٹھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے آکسیجن کے کوٹے میں اضافہ کر دیا ہے رینڈ ریسیور کی تقسیم کاری کے لیے نیا منصوبہ پیش کیا ہے حکومت نے گھرگر جا کر کورونا ٹیکہ کاری کے امکان کو مسترد کر دیا ہے اور آئی پیر کرکٹ میں چننئی سپرکنگز نے کولکتا نائیٹ رائیڈرز کو 18 رن سے ہرا دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کوویٹ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پسو پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے چھٹے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے ووٹ دینے کا عمل جو صبح سات بجے شروع ہوا شام ساڑھے چھے بجے تک ختم ہو جائے گا چار ازلہ پر محید تیتالیس اسمبلی سیٹو کے لیے ستائیس خواتین سمیت تین سو چھے امیدوار میدان میں ہیں حکمرہ اے آئی ٹی سی اور بی جے پی تمام تیتالیس سیٹو پر انتخاب لڑ رہی ہیں جبکہ کانگریز بائے بازو کی پارٹیاں اور ان کے تحادی ساجدار انڈین سیکولر فرنٹ سینکت مورچے کے بینر تلے چناؤ لڑ رہی ہیں آئیے اب ہم اپنے نامانکار سودیندرہ سے بات کرتے ہیں جو اس وقت دم دم اتر حلقے میں موجود ہیں جی سودیندرہ بتائیے کہ فی الحال پولنگ کی کیا صورتحال ہے دیکھیں صبح ساتھ بہت میں مدان آرام ہوا ہے اور میں دم دم اتر متقشیتر کے پولنگ بودھ سنکھیا 254 میں ہوں ابھی اور لمبی کتار دیکھی جا سکتی ہے یہاں پہ مہیلا مدداداؤں کی سنکھیا بھی بہت ادھیک ہے یہاں پہ اور مدداداؤ سرکشہ کرمی اور چناؤ کرمچاریوں نے ماسک پہنے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اور پھر تھرمل ٹیمپریچر جو ووٹرز کا ہوتا ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہی ان کو مددان کے لئے اندر چھوڑا جا رہا ہے اور اس مددان میں ابھی سبھی بودھ پر وی وی پیٹ جو لگائے گئے ہیں تاکہ مدداتاؤں کو تسلیح ہو جائے کہ جنہوں نے مددان کیا ہے وہ ان کے امیدوار کو ہی گیا ہے اس دانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ انتخابی کمیشن نے انتخابی عمل میں شفافیت اور اعتماد میں اضافے کے پیش نظر ہر پولنگ اسٹیشن پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ساتھ بی وی پیٹ استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے موجودہ کوویڈ انیس وبا کے پیش نظر انتخابی کمیشن نے ایک پولنگ اسٹیشن پر زیادہ سے زیادہ ایک ہزار ووٹروں کی اجازت دی ہے جبکہ اس سے پہلے دیر ہزار ووٹروں کو ووٹ دینے کی اجازت تھی ڈاک سے ووٹ دینے کی سہولت معذوری سے متاثرہ افراد اور اسی سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے علاوہ کوویڈ انیس کے مریضوں یا ان لوگوں کو بھی فراہم کی گئی ہے جو گھر پر یا ادارہ جاتی قرنٹینہ میں ہیں اور ان کی تصدیق اہل ایتھارٹی کے ذریعے کی گئی ہے ہر پولنگ اسٹیشن پر پینے کے پانی انتظار کرنے کے لیے سائبان بیت الخلا جیسی سہولیات کے ساتھ ساتھ معذوری سے متاثرہ افراد کے لیے روشنی اور رحم کا بندوبت بھی کیا گیا ہے انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے چھٹے مرحلے کے لیے مرکزی فورسز نے سات سو اناسی کمپنیاں تینات کی ہیں کمپنیاں کمیشن نے صرف بارکپور حلقے میں ہی ایک سو سات کمپنیاں تینات کی ہیں جہاں پچھلے چند انتخابات میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا تھا سب سے زیادہ دو سو اٹھتر کمپنیاں شمالی چوبیس پرگنہ زلے میں تینات کی گئی ہیں کمیشن نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پر امن اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بنانا ہے وزیراعظم نرین موڈی نے مغربی بنگال میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ آج کے اسمبلی انتخاب میں بڑی تعداد میں اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کریں جناب موڈی نے کہا کہ ریاست کے عوام ایک نئی اسمبلی منتخب کرنے کے لیے بوٹ ڈال رہے ہیں وزیراعظم نرین موڈی آج آبوحوا سے متعلق لیڈروں کی کانفرنس میں شرکت کریں گے یہ دو روزہ کانفرنس ورچول طریقے سے منعقد کی جائے گی اور جناب موڈی اس اجلاس سے خطاب کریں گے جس کا موضوع ہے دو ہزار تیس کی جانب ہماری اجتماعی دور امریکی ساتھ جو بائیڈن نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے وزیراعظم کو مدھو کیا ہے اس کانفرنس میں دنیا کے تقریباً چالیس دیگر لیڈر شرکت کر رہے ہیں یہ لیڈران ان ملکوں کی نمائندگی کریں گے جو بڑی معیشتوں کے فورم کے رکن ہیں اور جو آبوحوا میں تبدیلی سے زیادہ متاثر ہونے کے امکان والے ملک ہیں یہ لیڈر آبوحوا میں تبدیلی آبوحوا میں تبدیلی سے متعلق کارروائیوں میں تیزی لانے آبوحوا کے اثرات کو کم کرنے فطرت مبنی حل تراش کرنے اور کلائمیٹ سیکیورٹی کے لیے فنڈ کی فراہمی ساتھ ساتھ ساف تمرائی کے لیے تقنیقی اخترار کے بارے میں تبادلے خیال کریں گے ملک میں ٹیکہ کاری کی مجموعی تعداد تیرہ کروڑ بائیس لاکھ کے نشانے کو پار کر گئی ہے ان میں بانوے لاکھ سے زیادہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے وہ کارکن شامل ہیں جنہوں نے کوویڈ ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے جبکہ اٹھاون لاکھ وہ کارکن ہیں جنہوں نے دوسری خوراک لی ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ سولہ لاکھ سے زیادہ صفحے اول کے کارکنوں نے پہلا ٹیکہ لگوایا ہے جبکہ ان سٹھ لاکھ سے زیادہ صفحے اول کے کارکن دوسرا ٹیکہ لگوا چکے ہیں صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ کوویڈ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے سبب کچھ ریاستوں سے آکسیجن کی مانگ میں اچانک اضافے کی وجہ سے مرکز نے ریاستوں کو دیے جانے والے آکسیجن کوٹے میں اضافہ کر دیا ہے یہ ریاستیں ہیں مہاراش، ڈلی، مدھے پردیش، ہریانہ اتر پردیش، پنجاب، آندھر پردیش اور اترا کھنڈ مرکز نے کوویڈ انیس کے معاملات کی زیادہ تعداد میں اطلاع دینے بالی انیس ریاستوں میں وائرل کی روک تھام کی دوہ رحمد سیور کی تقسیم کاری کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے ان ریاستوں کو دوہ مختص کیے جانے میں ریاستوں کے ذریعے بڑی مقدار میں خریداری کے ساتھ ساتھ تقسیم کاری کے پرائیوٹ ذرائع سے ہونے والی سپلائی بھی شامل ہے ابتدائی طور پر یہ منصوبہ اس مہینے کی تیس تاریخ تک کے لیے ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ دستیاب سپلائی کے ذریعے ہی سبھی کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے ریاستوں کے ساتھ سلاو مشورے سے اس پر مسلسل نظر سانی کی جائے گی ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر ریاستی نوڈل افسر مقرر کریں جو ریاست کے اندر ریمڈی سیور کی بلا رکاوٹ اور بروقت نقل و حمل کے لیے ذمہ دار ہو وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے سنت پر زور دیا ہے کہ وہ کوویڈ انیس کی وبا کی دوسری لہر کے دوران صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مزید چند دن انتظار کریں اور انہیں یقین دلایا ہے کہ حکومت ان کی پوری مدد کرے گی وہ ورچول طور پر فکی کے قومی ایگزیکیٹیو کمیٹی کے ارکان سے خطاب کر رہی تھی آکسیجن کی سپلائی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ سپلائی کی بہت اچھی طرح منصوبہ بندی کی گئی ہے اور خاص طور پر زیادہ مانگوالی بارہ ریاستوں کے لیے نئے اجازتنا میں دیے گئے ہیں زیلے کی سطح پر سپلائی کی نگرانی کے ساتھ مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور اگلے پندرہ دن تک اس پر قریبی نظر رکھی جائے گی مرکزی حکومت نے اکیس اپریل سے دس دن کے لیے تمیلناڈو کو ریمڈی سیور کی تقریباً انسٹھ ہزار شیشیاں مختص کی ہیں ہمارے نامنگار کے مطابق ریاست میں کل کوویڈ کے تقریباً گیارہ ہزار ساتھ سو نئے معاملے درس کیے گئے ہیں کوویڈ انس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر انٹی وائرل دوہ ریمڈی سیور کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس کی سپلائی میں اضافہ کیا گیا ہے ریاست میں اس وبا کے خلاف ٹیکہ کاری کی مہم بھی جنگی پیمانے پر جاری ہے اس دوران ریاست کے حصہ حکام نے کہا ہے کہ ریاست کے اسپتالوں میں میڈیکل آکسیجن مناسب مقدار میں دستیاب ہے جن نئی سے جیسنگ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسی محمد مرد پردیش حکومت ریاست میں آکسیجن کی پیداوار میں اضافے کے لیے جنگی پیمانے پر کام کر رہی ہے مزید تفصیل ہمارے دامانگار سے وزیرالہ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کوویڈ انیس کے مریضوں کے علاج کے لیے تمام اضلا میں آکسیجن فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے مرکزی حکومت کے ذریعے ریاست میں آٹھ آکسیجن پلانٹس کو منظوری دی گئی ہے جن میں چاند پلانٹس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ دو اگلے دو دن میں کام شروع کر دیں گے اس کے علاوہ بھوپال، ادور، گوالیار، ریوہ اور شاہڈول پانچ اضلا کے زلہ اسپتالوں میں نئی سی ایس آئی آر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا سے آکسیجن الہدہ کرنے کے یونٹ قائم کیے گئے ہیں بھوپال سے پوجہ پی وردھن کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وچی محمد یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ انیس کے لیے ہر گھر جا کر تیکہ کاری ممکن نہیں ہے بامبے ہائی کورٹ میں داخل کردہ ایک حلف نامے میں صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ کووڈ انیس کے لیے ویکسین ایڈمیسٹریشن سے متعلق ماہرین کا قومی گروپ بھارت میں ٹیکہ کاری مہم کے تمام پہلوں کی نگرانی کر رہا ہے اس نے گھر گھر جا کر ٹیکہ کاری نہ کرنے کے لیے پانچ وجوہات بیان کی ہیں حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ ٹیکہ کاری کے بعد منفی اثر اے ای ای ایف آئی کی صورت میں مریض کو صحت مرکز تک پہنچانے میں تاخیر ہو سکتی ہے اس نے مزید کہا ہے کہ ٹیکہ لگوانے والے شخص کو ٹیکہ لگانے کے بعد کم از کم تیس منٹ تک زیر مشاہدہ رکھنے میں بھی چیلنجوں کا سامنا ہو سکتا ہے مرکزی حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ویکسین لانے لے جانے میں اس کے آلودہ ہونے کے خطرے میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری درجہ حرارت برقرار رکھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے اس سے ویکسین کی تاثیر پر اثر پڑ سکتا ہے اور اے ای ای ف آئی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ٹیکہ لگوانے والے تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگنے کی وجہ سے ویکسین زیادہ ضائع ہونے کا امکان ہے وزارت نے مزید کہا ہے کہ گھرگر جا کر ٹیکہ لگانے کے دوران انفیکشن کی رکھتام کے لیے ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھنے جیسے پروٹوکول پر عمل درامت بھی ممکن نہیں ہوگا بیہار حکومت نے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگوں کو مفت ویکسین دیے جانے کا فیصلہ کیا ہے ایک ٹوئٹ میں وزیراعالہ نتش کمار نے کہا ہے کہ ریاست کے سبھی شہریوں کو ٹیکہ لگائے جانے کا خرچہ ریاستی حکومت برداشت کرے گی معروف اسلامی اسکولر مولانا وحید الدین خان کا انتقال ہو گیا ہے وہ چھانوے برس کے تھے انہوں نے کل دلی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں آخری سانس لی وزیراعظم نرین موڈی نے مولانا وحید الدین خان کی رہلت پر تازیت کا اظہار کیا ہے جناب موڈی نے کہا ہے کہ وہ دینیات اور روحانیت کے امور میں اپنی بصیرت افروز معلومات کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے وزیراعظم نے مزید کہا کہ مولانا وحید الدین خان کو معاشرے کی خدمت اور سماج کو با اختیار بنانے میں بہت دلچسپی تھی کانگریس کے سینئر لیڈر اور دلی کے سابق وزیر اے کے والیہ کا آج سب کوویڈ انیس کے سبب انتقال ہو گیا وہ بہتر سال کے تھے جناب والیہ کا دلی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں علاہ چل رہا تھا رافیل جنگی تیارے کی پانچویں کھے بھارت پہنچ گئی ہے فرانس اور یو اے ای کی فضائیہ کی مدد سے پرواز کے دوران ایندن بھرنے کے ساتھ چار جنگی تیاروں نے تقریباً آٹھ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیار کیا بھارتی فضائیہ نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے تعاون کے لیے فرانس اور یو اے ای کی فضائی افواج کا شکریہ ادا کیا ہے بھارت کے کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل جی سی مرمو کو کیمیاوی ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی ایک نامور بین الاقامی تنظیم کے ذریعے خارجی آڈیٹر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہیگ میں واقع کیمیاوی ہتھیاروں کی روخ تھام کی تنظیم او پی سی ڈبلو کے فریقوں کی کانفرنس نے کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کو دو ہزار اکیس سے تین سال کی مدت کے لیے اپنا خارجی آڈیٹر چنا ہے آئی پیل کرکٹ میں چینائی سوپر کنگس نے کل رات ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کولکتا نائیٹ رائیڈرز کو اٹھارہ رن سے ہرا دیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چینائی نے بیس اوورس میں تین وکٹ پر دو سو بیس رن بنائے کولکتا نائیٹ رائیڈرز نے بڑا حدف فورہ کرنے کی پوری کوشش کی البتہ پوری ٹیم انیس آشاریہ ایک اوور میں دو سو دو رن ہی بنا سکی آج رائیل چیلنجرز بینگلورو کا مقابلہ راجستان رائیل سے ہوگا یہ میش شام ساڑھے سات بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اب اقبارات کے آئینے کے ساتھ ہے محمد امار شکریہ شوانہ راجزانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگل خبروں کو اپنے شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ پرداب کی شہ سرخی ہے ناسک میں اوکسیجن ٹینکر لیک ہونے سے بائیس افراد کی حلاقت پر وزیراعظم کا اظہار افسوس مہاراشت کے وزیراعلا نے محلوکین کے لئے پانچ پانچ لاکھ معافظے کا اعلان کیا اخباروں نے نائب صدر ایم ونکر آنائیڈو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ صفیہ اول پر شائع کیا ہے کہ اتحاد و یکجیتی کے ساتھ کرونا وابا کا کرے مقابلہ کووی شیل ویکسین ریاستوں کو چار سو روپے میں اور پرائیوٹ اسپتالوں کو چھ سو روپے میں اس خبر کو بھی تمام اخباروں نے نمائیت اور شائع کیا ہے اخباروں نے مغربی بنگال میں چھٹے مرحلے کی پولنگ آج چار ازلا کی 43 سیٹوں پر ووٹنگ اس خبر کو بھی آج احمد دی ہے اخباروں نے معروف اسلامی اسکولر اور عالم اسلام کی معروف شخصیت مولانا وحید الدین خان کے انتقال کی خبر کو بھی صفحہ اول پر شائع کیا ہے ہریانہ میں قبل اس وقت گرمی کی چھٹیوں کا اعلان سبھی اسکول 31 مئی تک بند کرنے کا فیصلہ کرونا کے بڑھتے معاملے کے سبب بہار پنچائت انتخاب ملتوی جیسی خبریں بھی اخباروں میں نمائی طور پر شائع ہوئی ہیں اس کے علاوہ ترکی میں مجووزہ افغان امن مذاکرات ملتوی جوج فلائٹ کی حلاغت کے معاملے میں امریکی پولیس آفیسر قدل کا مجرم جیسی خبریں آج اردو اخباروں کے عالم اس صفحے پر نمائی ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے چھٹے مرحلے کے لیے پولنگ جاری ہے وزیراعظم نرین موڈی آج آبو ہوا میں سے متعلق لیڈروں کی کانفرنس سے خطاب کریں گے مرکز نے آٹھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے اوکسیجن کے کوٹے میں اضافہ کر دیا ہے ریم جی سیور کی تقسیم کاری کے لیے نیا منصوبہ پیش کیا ہے حکومت نے گھر گھر جا کر کرونا ٹیکہ کاری کے امکان کو مسترد کر دیا ہے اور آئیٹیل کرکٹ میں چننے سپرکنگز نے کولکتا نائیٹ رائیڈرز کو اٹھارہ رن سے ہرا دیا اسی کے ساتھ حبرنامہ ختم ہوا